السلام علیکم دوستو آرمی میں بھرتی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے ساتھ ہی میں ایک کمزور دل والوں کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے ایک کام آدمی کو اٹھا کر ایک کمال کا فوجی بنانے کے لیے پوری دنیا کی ملٹری یہ کام کروانے کے لیے الگ الگ درہ کی ایکسرسائز کرواتی ہے لوگوں کے ایسے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جن میں ان کی روح تک کام جاتی ہے لیکن ان میں سے بہت سے ٹیسٹ سچ میں حران کر دینے والے ہوتے ہیں ایک ایسا گرنیڈ جو کبھی بھی پھڑ سکتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے سے لے کر بلندو بالا عمارتوں سے کچھ ہی سیکنڈ میں اترنے تک آج میں آپ کو کمال کی ملٹری ٹریننگ بتانے والا ہوں ایس ایس جی کمانڈو دوستو کمانڈو ایک عام فوجی سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے کمانڈو وہ آپریشن سر انجام دیتا ہے جو فوج نہیں کر سکتی پاکستان میں کمانڈو فورس کا نام ایس ایس جی ہے ایس ایس جی کی ٹریننگ دنیا کی سب سے مشکل ٹریننگ سمجھی جاتی ہے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی چترول کی جاتی ہے اور یہ چترول تب تک کی جاتی ہے جب تک آپ مار کھا کھا کر بہوش نہ ہو جائے پھر آپ کو ایک مہینے کی پیرا شوٹ ٹریننگ کروائی جاتی ہے ایس ایس جی کمانڈو تیس کلو گرام وزن کے ساتھ ستر کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں آپ کو سپیشل ویپن ٹریننگ جوڈو کراتے ٹریننگ اور سروائیول ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس میں سامپ کھانا کچھا گوشت کھانا اور دانتوں سے مرگی خرگوش اور سامپ وغیرہ کو زبا کر کے کھانا ہوتا ہے اس ٹریننگ کا ایک اور مرحلہ جس میں آپ کو تربیلہ ڈیم کے گہرے پانی میں جیتری گن کے ساتھ کئی گھنٹے تیارنا ہوتا ہے ایس ایس جی کی ٹریننگ چھ مہینے کی ہوتی ہے اس ٹریننگ کے رول اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر فائنل پریڈ کی رہیلسل کے دوران آپ کا ہاتھ یا پاؤں فریکچر ہو جائے تو آپ کو ایس ایس جی کے بیش سے نکال دیا جاتا ہے ہاٹ پٹاٹو 2012 میں چائنے کی طرف سے ایک ویڈیو آئی اور جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا وہ سچ میں حیران ہو کر رہ گیا اصل میں یہ ویڈیو وہاں سے لیک ہوئی تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے چائنے کے فوجی پن نکالے ہوئے گرنیڈ سے کھیل رہے ہیں شاید آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا ہو یہ وہی ہاٹ پٹاٹو گیم ہے جو ہم سب بچپن میں کھیلا کرتے تھے اس میں تب تک ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو گھوماتے رہنا ہے جب تک میوزک بند نہ ہو جائے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا یہ گیم ایک پن نکالے ہوئے گرنیڈ سے بھی کھیلا جا سکتا ہے اور اگر یہ گرنیڈ ہاتھوں میں پھٹا تو ریزلٹ آپ سب کو معلوم ہے یہ ٹیس اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی فوجی اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کیسے کام کرتا ہے یہ ایکسرسائز مشکل کام کو اور زیادہ مشکل بنانے کے لیے کروائی جاتی ہے رائل میرین کے بتیس ہفتوں کی ہونے والی ٹریننگ کے آخر میں کیچڑ میں دھوڑ لگانا سب سے مشکل کام ہے اس ٹریننگ کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی عام آدمی کمانڈوں میں بدل جاتا ہے اس ٹریننگ کو کرتے ہوئے بڑے بڑے فوجی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ اس کیچڑ میں نہ صرف لیٹ کر چلنا ہوتا ہے بلکہ اپنے کسی ساتھی کو گسیٹ کر یہ کندوں پر اٹھا کر بھاگنا بھی ہوتا ہے جو فوجی اس ٹریننگ کو پاس کر لیتے ہیں وہ رائل میرین کا حصہ بنتے ہیں کولڈ وارٹر ٹریننگ دوستو آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سناتے ہیں ان کا جسم کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے وہ ٹھنڈے پانی کی مار کو برداشت کر لیتے ہیں یو ایس نیوی سیل اس کام کو ایک الگ ہی طریقے سے کرتے ہیں اس کام میں فوجی بے حد ٹھنڈے پانی کی مار کو برداشت کرتے ہیں یہ فوجی جس پانی میں لیتے ہیں اس پانی کا ٹمپریچر پندرہ سیلسیس رہتا ہے فوجیوں کو ٹھنڈے پانی میں رہنے کے بعد گیلے کپڑوں کے ساتھ برفیلے علاقے میں آدھے میل تک بھاگنے کے بعد پھر سے لیٹنا ہوتا ہے اور یہ ایکسرسائز بہت مشکل ہوتی ہے ہیون روڈ تھائیوان کے مرین کورس میں شامل روڈ ٹو ہیون دس ہفتوں کی ٹریننگ کا آخری ٹاسک ہوتا ہے اور ہر فوجی اس ٹاسک کو پورا کرنے سے ڈرتا ہے ایک مرین فوجی بننے کے لیے ہر فوجی کو 164 فٹ لمبا اور نوکلے پتھروں سے بنا روڈ پار کرنا ہوتا ہے یہ پتھر ایک سیکنڈ میں ہی انسان کے جسم کو چیر پار سکتے ہیں فوجیوں کو پیٹ کے بل چلنا ہوتا ہے شروع سے ہی فوجیوں کے پیٹ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی پیٹ کونی اور گھٹنے پوری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں یہ ٹاسک تب اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ان کے جسم اور زخم پر نمک والا پانی ڈالتے ہیں لیکن جو یہ ٹاسک پورا کر لیتے ہیں ان کو تھائیوان کے سب سے بہترین فوجی مانا جاتا ہے